ایڈوانس اورگنائزرز ایڈوانس اورگنائزرز کا مطلب یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹس کو کوئی آپ نے نیا کام اسائن کرنا ہے آپ اس کا ایک پورا جو ہے روبرک بنا لیتے ہیں آپ ایک پورا جو ہے اس کا ایک پورا اس کا جو ہے پیٹرن ڈیوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے اس کام کو اس پروجیکٹ کو اور اس کے پہلے سٹیپ پہ کیا ہوگا دوسرے پہ کیا ہوگا کون سا گروپ جو ہے وہ کون سا کام کرے گا تو یہ آپ ان ایڈوانس جو ہے سٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آج کے اس ویک میں یا اس منت میں یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے والے ہیں تو ایڈوانس اورگنائزر جو ہے یہ بڑا بڑا ہی اچھا ہیلپفل ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ سٹوڈنٹس کو آلرڈی بتا ہوتا ہے اور کہ انہوں نے اس ہفتے میں یہ ایکٹیوٹیز کمپلیٹ کرنی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنی باقی تمام ایکٹیوٹیز کو پلان کر سکتے ہیں انہوں نے اگر کہیں جانا ہے یا انہوں نے چھٹی کرنی ہے یا انہوں نے کوئی اور کام کرنا ہے تو ایڈوانس اورگنائزر چونکہ ان کے پاس ایک انٹرڈکشن ہوتا ہے کسی بھی ایکٹیوٹی کا ایک بریف سا تو اس سے وہ اپنی باقی ایکٹیوٹیز کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور اس ایڈوانس اورگنائزر جس کی ڈیڈلائن آلرڈی ان کے پاس ہوتی ہے اس میں وہ اپنی کام کو ڈیلی کتنے آورز جو ہیں وہ فکس کریں گے جس کے مدد سے وہ کتنا میٹیریل جو ہے وہ اس کا تیار کریں گے جس سے ایڈوانس اورگنائزر کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر فٹ ان کریں گے ساری انفورمیشن کو وہ ایک ڈیریکشن پروائیڈ کرتا ہے سٹوڈنٹس کو کام کرنے کے لیے اور انہیں اگر ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے مثال کے طور پہ تو انٹرڈکشن جو پہلا چپٹر ہے اس کو وہ اس ہفتے میں دو دن دیں گے اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن کے لیے کتنا ٹائم چاہیے وہ ایک پورے دو ہفتوں میں ڈیٹا کلیکشن ہو جائے گی یعنی اپنی پوری انفورمیشن کو وہ جو ہے ایک اورگنائز وے میں ایک پوری ایک پیج کے اوپر جو ہے اس کا ربرک بنا لیتے ہیں اس کا ایک پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس پورے پروجیکٹ کو کتنے حصوں میں دس حصوں میں کرنا ہے پانچ حصوں میں کرنا ہے کتنی انفورمیشن اس کے اندر ہمیں ریکوائر ہے ہمیں دس پیجز ریکوائر ہیں پانچ پیجز ریکوائر ہیں ہمیں کتنے ملٹیپل جو سورسز ہیں اس پر جانے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے کسی کلینک میں جانا ہے کسی سکول میں جانا ہے کسی بینک میں جانا ہے تو ان کی ہولیڈیز جو ہیں وہ کون سی ہیں اور ہمیں کن دنوں میں جا کے جو ہے وہ اپنی انفرمیشن اکٹھی کرنی چاہیے یہ ساری انفرمیشن ساری پلاننگ جو ہے آپ اپنے ایڈوانس آرگنائزز جو ہے اس میں آپ فلن کر سکتے ہیں اور اس کے ایک آرڈنگ جو ہے وہ آپ اپنے کام کو پلان کر سکتے ہیں تو ایڈوانس آرگنائزز کی ایمپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ رینڈم جو ہے وہ موومنٹس کرتے ہیں یا رینڈم ایفرٹس کرتے ہیں تو اس کے ریزرٹس جو ہے وہ ایک ہفتہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور کاموں میں آپ بیزی ہو گئے تو آپ کا کام ڈیلے ہو سکتا ہے آپ ڈیڈلائن کے قریب جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تب آپ پینک ہو سکتے ہیں آپ سٹریس میں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر این ٹائم پہ کام کی پلاننگ کریں تو ہمارے ملک میں اتنے فیکٹرز انوالو ہیں جیسے لوٹ شیڈنگ ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ایوائٹ کرنے کے لیے ایڈوانس آرگنائزرز کی مدد سے وقت پہ اپنی چیزوں کی تکمیل جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے